اسلام علیکو فرنز آج میں آپ کو اپنے ویجیٹیبل فارم کی سائر کرواتی ہوں یہ وہ فارم ہے جہاں پہ سارا بیڈنگ ورک کیا جاتا ہے ویجیٹیبلز پہ یہ گھیا تو رہی ہے اور یہ اب اس ٹائم جو ہے اس کے پیکنگ ہو رہی ہے پیکنگ جو ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن لی جاتی ہے دیکھیں یہ خوبصورت سی جو کروپ ہے یہ تھوڑی بہت سنپک کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ میں جو ہے گھیا تو بھی کے دیکھیں یہ ابھی انہوں نے سیڈ کے لیے اس کو چھوڑا ہوئے پکنے کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پکنے کے لیے چھوڑا ہوئے چلے آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دیکھاتے ہیں آگے سامنے یہ پانی جو ہے یہ بارش ہوئی ہے بہت زیادہ کل یہ اس کا پانی ہے شاید کو لے چلتے ہیں یہ سامنے جو نظر آرہی ہیں چلیز ہیں اور یہ نھٹ ڈالی ہوئی ہے یہ انہوں نے بریڈنگ کرنی ہے سیلف کرنا ہے فلاورز کو یا کروس کرنا ہے اس مقصد کی لگایا ہے بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے چلی کا تو چلے یہاں سے یہ تک سا رہتا ہے تھوڑا سا میں بھلانگتی ہوں چلے دھوپ کافی زیادہ ہے بہت مجھے اپنے بیوز کو دکھانا ہے کہ کیا کیا ہے مجھے ویڈیٹی فاغ پر کیا کام ہو رہا ہے بہت ہی ٹاپ سا رہتا ہے بہت میں روز سب گزرتی ہوں یہ دکھیں یہ چلی لگی ہوئی ہے یہ انہوں نے نیٹ کے اندر لگایاں ہمیں پودوں کو پیور کرنے کے لیے چلے دیس سے آگے آپ کو بھی خاطئی ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے دھجالیاں لگایاں ہیں یہ پودوں کے اوپر اس کو پیور کرنے کے لیے کہ انسیکٹر ان کو پولینیٹ نہ کر جائیں مکسچر نہ بن جائیں چلے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے بھنڈی لگی ہوئی ہے چلے بہت گرمی ہے اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے اور موسم جو اچھا اچھا کر دے بہت بہت مشکل ہوتا ہے اس گرمی میں کام کرنا یہ آپ جو سبزیاں کھاتے ہیں اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے چلے یہ آگے بھنڈی بھنڈی یہ دیکھیں یہ بھی انہوں نے سیڈ کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کا سیڈ جو ہے وہ پک جائے گا تو وہ اس کو پھر دار لیں گے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ بھنڈی کا پھول ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھنڈی کا پھول ہوتا ہے یہ اب بھی چھوٹے چھوٹے پھول ہیں بڑے ہو جائیں گے چلیں آپ کو مزید دکھاتی ہوں کیا کیا لگا ہوا ہے اب آپ کو میں ٹننل میں دکھاتی ہوں یہ ٹننل دیکھیں پیچھے بھنڈی کے پیچھے جو جالیاں ڈلی ہوئی ہیں ٹننل کی اوپر اس میں کیا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں چل جی پہلی ٹننل میں چلتے ہیں اس کے اندر بھی بھنڈی لگی ہوئی ہے لیکن اس کی ویڈیٹیو جیادہ ہے اس کو اس سے پھول یا سٹریس دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی اس پہ پھوٹانا شروع ہو جائے گی یہ بھی بھی بھنڈی لگی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر بہت بہت بڑے ہیں چلی لگی ہوئی ہے خاص چلی بھی 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 لگی ہوئی ہے یہ ادھا دیکھیں یہ پیکنگ ہو رہی ہے اس کی مرچوں کی پیکنگ ہو رہی ہے یہ پیٹھا کدھو لگا ہوا ہے جسے ہلوہ کدھو کہتے ہیں اور پمپکین بھی کہتے ہیں یہ پالک لگی ہوئی ہے اس سے بھی سیڑ لینا ہے یہ دیکھیں اس سے بھی جو ہے وہ سیڑ لینا ہے اس لئے اس کو چھوڑا ہوا ہے یہ پالک ہے یہ دیکھیں یہ گھوپی لگی ہوئی ہے یہ لنے اللی لگائی ہے یہ ادھر نرسی لگائی تھی جو اپروٹ کر لیا سٹکٹرز کے اندر اور یہ گھوپی لگی ہوئی ہے یہ کدھو لگی ہوئی ہے کدھو یا ہم بوٹل گھوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بوٹل گھوٹ لگی ہوئی ہے اور یہ کدھو اس کی بڑی اہمیت ہے ریگارڈنگ ہیلپ پہنیفر پاہن پہ نیچے یہ درپیریگیشن کے لیے بچھائی ہوئی ہے اگر درپیریگیشن چاہیے تو انکھوم بچھا لیتے ہیں اور ان سے پانی دے رہتے ہیں اس کے گرمی ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو فلڈ ہی لگتا ہے یہ باقی دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی ہائی ٹینلز بنی ہوئی ہے یہ خوبصورت بلڈنگ ہے یہ برنجل لگا ہوئی ہے بینگل لگیا ہوئی ہے یہ فیورٹ سبزی ہوتی ہے کچھ جو ہے اس کو بلکل بھی نہیں کھاتے اور میں آپ کو برنجل اس لیے نہیں دکھا سکتی کہ ہر دوسرے رنجل جو ریسپیکٹیو اور ریسرچر ہے وہ پکنگ کر لیتا ہے فروٹس کی لیکن اس کا فلاور میں آپ کو دکھا سکتی ہیں موسیقی